اچھا جی صداقت میرے بھائی اب عزبہ بخاری صاحبہ تو آپ کی ہیں سیاسی حریف ان کا تو میں کوئی پوائنٹ آگو سامنے رکھوں گا نہیں لیکن میں اور ارشاد بھٹی صاحب جو ہے وہ آپ کو میں پرخلوص مشورہ امیز گفتو کو آپ سے کرنے لگا ہوں گا ہے میرے بھائی بات یہ ہے کہ کوئی سمجھائیں کوئی حالات عمران خان صاحب کو سمجھائیں کہ اتنے پوپلر آدمی ہیں کل بھی میں آپ کسی بندے کو سمجھانے کوش کر رہا تھا پوپلر ہوئے میں پوپلرریٹی کو سن سبال سمبول کے بلا وجہ اتنے بڑے بڑے اداروں کے ساتھ لوہے کے ساتھ سر مارنا اس میں تو ڈینٹ آپ کے سر بھی پڑے گا میرے بھائی عرام سے الیکشن کا انتظار کریں لوگوں کو ریلیف دیں جو آٹا زخیرہ اندوزی پنجاب بھی ہوئی ہے کے پی میں ہوئی ہے آپ ذمہ دارہ اس کو نکلوائیں یہ مافیا کو توڑیں لوگوں کو ریلیف دیں جگہ جگہ نگر نگر جائیں حلقوں کے اندر جا کے لوگوں کے مسائل پتا کریں قومی سیملی واپس آئیں لوگوں کے مس میں اسے بن جائیں گے تو آرمی چیف سے بھی آپ کی ملاقات ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ماتحد آ جائے گی ڈی جی آئی سائی بھی آپ کی مرضی کا آ جائے گا یہ دو تین چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں نا جو کی فرسٹریشن لگ رہی ہے بادیوں لنظر میں باقی تو پورا پاکستان آپ کے پاس ہے میرے بھائی تو کیا کرنا چاہ رہے درہ سمجھائیں جلدی سے جی بہت شکریہ کامران صاحب آپ اور ارشاد بھٹی کی عمران خان صاحب کے لیے میرے لیے اور ہماری پارٹی کے لیے محبت کا شکریہ لیکن کوئی بندہ اہم ہی پاپلر نہیں ہو جاتا یا آپ دونوں نے سوچنا کیوں پاپلر ہے وہ اس لیے پاپلر ہے کہ ایک تو وہ کریڈبل ہے اس لیے لوگ زکاة بھی دیتے ہیں خیرات بھی دیتے ہیں چوروں کو تو کوئی دیتا نہیں آپ کو پتا ہے ان کو تو کوئی اپنے گھر میں پیسے نہیں دیتا ان کو پتا کہ کھا جائیں گے اس لیے د پاکستان جاتے تھے ان کو زکاة خیرات ملتی ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ بڑی ڈونیشن اکٹھی کرنے کے لیے یہ عمران خان کا کریڈٹ ہے اس کے لیے ساکھ چاہیے جو صرف ایماندار بندوں کے ہوتی ہے چوروں کے نہیں ہوتی اب دوسری بات یہ آپ کو سمجھانا ہے کہ عمران خان صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں اپنی حکومت خود ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان لوگوں سے ان جو بھی یہ اپنے آپ کو بڑے اہل سمجھتے ہیں تیسری نسل ہے پاکستان کو تبا کرنے والوں کی اور چودہ پارٹیاں مل کے تنہ تنہا عمران خان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان سے مقابلہ ہو نہیں پاتا جب الیکشن لڑتے ہیں سات سیٹوں سے عمران خان جیت جاتا ہے لوگ ان کو پتا ہے کہ عمران خان نے اسیمبلی میں نہیں بیٹھنا لوگ پھر بھی ان کو ووٹ جاتے ہیں اور ان کو کوئی مو نہیں لگاتا ہر الیکشن سے یہ بھاگتے ہیں تو بھائی پابل ایڈی کی وجہ کیا پریشانی یہ ہے کہ یہ وہ چور ہیں یہ وہ لوگ ہیں نہ صرف انہوں نے لوٹا ہے بلکہ عساق ڈار جب دو ہزار تیرہ میں آیا تو پاکستان کے ڈالر کمانے کی جو سلامہ شرح تھی وہ پچیس ارب ڈالر تھی اس ظالم آدمی نے پورے پانچ سال پچیس ارب سے نیچے لے کے چلا گیا اور وہ آخر میں چوبیس ارب ڈالر تک رہا جہاں پاکستان اپنی ٹریک لوز کر گیا آج یہ جگہ جگہ سے بھیک مانگ رہے ہیں لیکن یہ کوئی مسئلہ کا حال نہیں ہے اتنا بڑا خسارہ یہ کرتے ہیں بھیک تو آپ نے بھی مانگی تھی جب عمران خان یہاں پہ تھے بھیک آپ نے بھی مانگی تھی سول سولہ ارب ڈالر کے ریزرررر تے آج یہ مفتع اسمائن اور عساق ڈارنا مل کے ریزرررر ساڑھے چار ارب ڈالر رہے گئیں آپ کے اور میرے سروائی کرنے کی بات ہے یہ نہ لائک ہیں میرے بھائی میں بتا رہا ہوں آپ کو میں نے بتایا کہ نواز شریف کے پانچ سالوں میں ایکسپورٹ جو ہے وہ چوبیس ارب ڈالر رہی اور ہم نے آ کے اس کو ایک اتیس ارب ڈالر کیا میں یہ سوال بوچھ رہا ہوں آپ سے لوگوں میرے بھائی اس لیے کہ جاتے جاتے ہوئے یہ بیس عرب ڈالر کا خطارہ چھوڑ کے چور گئے تھے نا جب یہ باقے تھے لندن اس وقت یہ بیس عرب ڈالر کا خطارہ تھا آج امران خان نے معیشت کو ٹھیک کیا اس چوبیس عرب کو اٹھا کے بتیس کر دیا اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی یہ بات سن رہے میں معیشت کے فگر سن سن کے میں کہہ رہا ہوں اس سے آگے چلیں یہ سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں ان چیزوں سے آگے چلیں آپ نے کچھ لن کیا ہے مطلب جو کچھ آپ کرتے آ رہے تھے ابھی تک سارا فلوپ ہوا ہے لانگ مارچ آپ نے کیا گولیاں چل گئی لاشے بہن گئی امران خان صاحب زخمی ہو گئے لوگ مر گئے آپ کے لانگ مارچ کا مقصد پرانی ہوا آرمی چیف سید عاصی منیر کے خلاف جو آپ نے لانگ مارچ کیا آرمی چیف وہ لگ گئے نمبر ون پھر آپ نے جو ہے سر لنکا ٹائپ کا ریولیشن لانا تھا پڑی اسلام با جا کے پتہ لی وہ بھی نہیں ہو سکا پھر آپ نے موبینا فیس سیونگ کے چلے پنجاب سیملی آپ نے اصل میں توڑنا چاہ رہے تھے تاکہ حکومت کو ہلا کے رکھ دیں آپ کا وزیرالہ وہ توڑنے ہی نہیں دے رہا آپ کو وہ آپ سے وہ بھی نہیں ہو رہا آپ سے تو ایف آئی آر نہیں کٹ رہی تو میرے بھائی میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ پاپلیرٹی ایک اور چیز ہوتی ہے اس ملک کے اندر اور پاور میں آنا ایک اور چیز ہوتی ہے اس ملک میں پاپلر ترین لیڈر تھے بھٹو صاحب فانسی لگے اس ملک میں پاپلر ترین لیڈر تھے بینظیر صاحبہ گولی لگی اچھی باتیں نہیں ہیں یہ میں کوئی یہ نہیں کہنا بڑا اچھا ہوا لیکن یہ ہوا اس ملک کے اندر بڑے ٹو تھرڈ مجارٹی تھی نواز شریف صاحب کی نائٹی نائن میں جلا وطن ہوئے پھر ٹو تھر مجارٹی تھی جیل جیل گئے ابھی جب آپ لوگوں نے ملکے اتارا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اس کے بعد وہ جلا وطن ہوئے تو کہنے کا مطلب یہ کچھ سوچیں یار اس طرح پاپلیرٹی سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو آپ کو سنسیبلی بھی چلنا پڑے گا میرے بھائی جو آپ نے دیکھا جو آپ نے جن لوگ کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے نا آپ ان سے باہر سوچ ہی نہیں سکتے آپ کی بھی یہ مسئلہ ہے آج اگر آپ کہہ رہے ہیں لانگ ماش ناکام ہوا اور میرے بھائی آج صبح الیکشن ہو تو کون جیت گا مجھے بتائیں کون دو تے ایک صدد لے گا نواز شریف لے گا زرداری لے گا عمران خان ہی لے گا نا تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ عمران خان اپنی بنیوی اکومت پنجاب اور کے پی کے کی جو ستر وجہ پاکستان ہے جہاں پورے اختیارات ہیں وہ کیوں لات ماننا جاتا ہے بھئی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اسی لیے لوگ عمران خان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ان کے چوروں کے بس کی بات نہیں ہیں انہوں نے ریزار کو سوال عرب پہ لیا آج چار عرب پہ لے گے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ پاکستان کو ڈبو رہے ہیں اور ڈبو رہے ہیں اور ان کا ان کا تو اپنا مصال ہو گیا ان کو گیارہ سوار عرب پہ کی معافی مل گی شہباز شریف نواز شریف ان کے بچوں کے سارے چوری چکاری کی کیسز معاف ہو گئے پاکستان میں نہ آٹا مل رہے ہیں نہ بجلی مل رہی ہے بھٹی صاحب کی بھی اس لیے میں تیاری کرواتا ہوں بھٹی صاحب نئی باتیں کرتے ہیں بھٹی صاحب نئی باتیں ہی ہیں ایک مشدہ آگے بھٹی تھیار تجھے